جب بھی آپ لوگ میڈلیست کے لیے یورپ کے لیے یا کسی بھی ملک کے لیے ورک پرمیٹ کے اوپر جاتے ہیں تو آپ کو اپنا ویزا پروڈیکٹ کرانا پڑتا ہے ویزا پروڈیکشن کیا ہوتی ہے؟ ویزا پروڈیکٹری کی سٹمپک کہاں سے رکھتی ہے؟ یہ ساتھ ویزا ہے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا بسیئرہ آپ ازاد ویزیزے کے اوپر یا ورک پرمیٹ کے اوپر جاتے ہیں کسی بھی ملک کے لیے تو آپ کو پاکستانی researchers سے اپنے ویزے کو پروڈیکٹ کرانا پڑتا ہے ویزا کی پروڈیکشن اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ رہا سے جاتے ہیں تا اپ کے اوپر کوئی سوال ہوانا Bonjour ویزے کی ز arms بات کوئی سوال ہوانا نے ہے وسیزے کی خرادول ہوگا اس لیے ویزا کی پروڈیکشن بہت ضروری ہے چاہاہ آپ مجر��ہ پروڈیز یا آپ یورپ جائیں اور آپ ازاد ویزے پہ جائیں اور ویزے پہ جائیں ورد پرمیٹ کے لیے اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو جائے اپنے ویزے کو پرٹک کرانا پڑے گا تاکہ آپ کے کوئی بھی فیچر میں کوئی معاملہ نہ ہوں انٹمز اف لیکن کوئی بھی ویزے سے اپنے ویزے سے اپنے ویزے کو پرٹک کرایا ہے ویزا کیا ہے کہ ویزے کو پرٹک کیسے کروانا ہے یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے اگر آپ کسی فار فلنگ اریا کے اندر کے ریمونٹ اریاں میں رہتے ہیں تو وہاں پہ ان کے آفیسز نہیں ہیں سمپلی اس کے لیے آپ کو اسلام آباد کراچی لاہور پنڈی یہاں پہ ان کے لیے بڑے شہر ہیں وہاں پہ ان کے ریزے آفیسز ہیں یہاں پہ آپ سمپلی اپنے ڈاکمنٹ لے کے جائیں گے کن چیزوں کی رپائرمنٹ ہے سب سے پہلے آپ کو پاسپورٹ مالی میں آپ کو پاسپورٹ کے کے کپی ہے آپ کی ذا کی دیتا بکے خیال صح اور آپ کی جو 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 جائے ہیں اگر آپ کا جو جو جائے ہیں جو آپ کی ڈی جو جو آپ کی چاکنی ہیں جانسہ آپ کے کمپنی ہے تو وہ کا کنٹریکٹ ہے آپ کو بھیج سب سے کادش بی pobre بھیجے ہو آئے اور آپ کی اکی ہے جسے ہاتھ آپ کو پہلے آپ کے راگلا وقت بھیجے ہو کوئے ، آپ کےclear آپ کے بیری přانچات ہے جو بھی کوئی کاریمی جیسے آپ کے مبالتہ ہیں آپ کی سپاؤس یا آپ کی پوارے ساوی جو بھی آپ کو کاری بھی بندہ ہے اس کی جو ہے ازا بیٹنس کے طور پر ان کی جو ہے ایک 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 ایسی خوابی آپ ساری چیزیں وہاں پر لے کے جائیں گے سمپلی جو ٹوٹل خرچہ وہاں پر کٹ کٹ کا ہوتا ہے وہ تر ساتھ در دو سو رو بے جس کے اندر ساری فیز اور جس کے اندر انشورز بھی شامل ہوتا ہے اور اس کے لابہ ریشنل بینک کی فیز وہ بھی شامل ہوتی ہے اور اس کے لابہ فیز بھڑھنے کے ساتھ ہیں فیز بھی جو ہے وہاں پہ نیچل بینک آف پاکستان ہے آپ کسی بھی مطلب پاکستانی کسی بھی ریشنل آفیس میں جائیں گے ان کے برابر میں ہی نیچل بینک آف پاکستان ہے وہ ساری چیزیں وہاں پر ہوتی ہیں آپ سمپلی فی کو سممیٹ کرائیں گے فی سممیٹ کرانے کے بعد آپ سمپلی جائے دوبارہ آئیں گے دوبارہ آنے کے بعد کیوز لگی رہی ہوگی سمپلی فیاد狀 بینک آف کسی بھی لگا کیا گے اپنے نمبر پر انجان رہی ہوگی یسا ہی آپ کا ہمارے اگر آپ کے دوبارہрам آئیں گے دوبارہ کو سممت کریں گے دوبارہ کو سممیٹ کرنے کے بعد اور آپ کтак اور دوبارہ کو سممٹ کرنے کے بعد واقaurے کامٹر میں ہے سب کے دوبارہ کے دوبارہ کے لگے ہوگا ہے ان کے اوپر ستمٹ بہت خفشنہ کے بعد وہ ساری ہو جائیں گے ہے ان کے بعد کا ایک ساتھو بھی ویزا کی پروڈیکشن کا سارا اگام جگلیں کہ مجھے سٹیمپک ہوتی وہ ساری چیزیں اس پر لگ جاتی نہیں ہے پروائیڈڈ کے آپ کی جو بھی دوکیومنٹ ہیں وہ سارے پروپر آرڈر کے اندر ہو اور اس کے اندر کوئی سچ پروپلم نہ ہو پروپلم میں نہ ہوئے کہ اگر ویزا ہے تو ویزا کی کوپی لگی نہیں ہونی چاہیے پاسپورٹ ہے تو پاسپورٹ کی کوپی لگی نہیں چاہیے اگر کانٹریک فارم ہے کانٹریک فارم تو بہت لازمی ہے کی ازاد جیسے کی بات نہیں کر رہا ہے جن کی جوب ہوئی بھی ہوتی ہے ان کے لئے میں بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کی جوب ہوئی بھی ہے تو ان کا جو آپ کا کانٹریک فارم ہوتا ہے وہ لازمی ہے اس کی کوپی لازمی ہونی چاہیے اس سے آپ کی پیس اس کی جو آپ کا کام ہے وہ بہت ایکسپیٹائیٹ ہو جاتا ہے ادرائیڈ وہ آپ صرف آرڈر کے سوال کرتے ہیں اگر آپ فالتو سوال سے بچنا ہے پر وہ یہ سارے ڈاکمنٹ کو آپ پروپر آسسمنٹ کے ساتھ آپ سر ایک ڈیٹائیٹ کے ساتھ معافی کریں گے تو یہ کانٹر پر جمع کریں گے دیکھر کانٹر پر وہ ساری وزی آسسمنٹ کرنے کے بعد اور وہ بینکی فیش چلان کے بعد جس کے انہتا ہے آپ کا میکٹل انچورانس اور یہ ساری جب دیئے سمیٹ ہو جائیں گی سمیٹ ہونے کے بعد اور چلان کے سمیٹ کریں گے وہ سارے ڈاکمنٹ پرچس کرنے کے بعد سمپنگ اور سینٹر کرنے کے بعد آپ کی انڈور کر دیں گے پروپری ایکن کا گام ہے آپ کو اپنے ویزا کو پروٹیکٹ کر لیں گے ویزا پروٹیکشن بہت اہمیت کا حمل ہے اگر آپ پاکستان سے باہر مفاہور کرنا چاہ رہے ہیں اور پروٹ کے لیے تو ویزا لگنے کے فوراں بعد اپنے ویزے کو پروٹیکٹ کرانا آپ کو لازمی ہے اگر آپ نہیں کروائیں گے تو فائیے یا پھر امیگریشن پہ یا پھر آپ جس ملک بھی جا رہے ہیں وہاں پہ امیگریشن کے اوپر آپ کو روک کر آپ سوالات کی جا سکتے ہیں اور ہم پاکستانی کو ویسے ہی ہم اتنے ٹیکلی سٹو ہوئے ہیں کہ ہم اگر ہم امیگریشن کے لیے بھی جانتے ہیں سائیڈ لائن کر کے ہم سبوچھ دیکھیں کیا مامل ہے کیا مامل رہی ہیں تو اس لیے ویزا کو پروٹیک کرانا بہت لازمی ہے ویزا کو پروٹیک کرانا لیے تو آپ کے لیے اس کو دسانی ہے ادر ویزا آپ کو یہ پروگرم ہوگی اس کے اندر میں پروٹیکٹر سے ساری چیزیں تقریبا سارے اسپیکٹ میں نے کور کر دی ہوں گے اس کے علاوہ کے اگر کوئی کوششن کوئی کنسر ہو ویزا پروٹیکشن سے لیے مجھے کومنٹیں بتا دیئے گا میں اس کے پر فردر ویڈیو بنا دوں گے انشاءاللہ آپ لوگ سے ملتے ہیں نیکس میں تینکیو